اسلام علیکم ویلکم ٹو خیاتنلزم آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کریں گے وہ ہے زیرو سٹیچ بہت سے لوگ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ زیرو سٹیچ کیا ہوتی ہے کیا آپ زیرو سٹیشنگ پہ سٹیشنگ کرتے ہیں اور کیا ہر کپڑے پہ زیرو سٹیشنگ تانکہ چل سکتا ہے یہ نہیں چل سکتا آج اس بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ زیرو سٹیشنگ کیا ہوتی کیا ہے اور یہ ہماری ٹرسنگ میں اور ہماری جو سٹیچنگ میں کیا یاد اردا کرتی ہے زیرو سٹیشنگ سے مراج یہ ہے کہ جو ہم اپنی جو بھی سوٹس جو سٹیشنگ ہوتا ہے اس میں جو سٹیشنگ کرنے کے لیے ہم مشین میں ہمیں اڈجسمنٹ کرنے کے لیے ٹانکی کی اڈجسمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل ہمیں اٹھا کے بالکل زیرو پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹانکہ جو بھی سٹیچنگ ہوتی ہے وہ بالکل ایسے باریک ہو جاتی ہے تو اسے بولا جاتا ہے زیرو سٹیس ٹانکہ تو اگر ہم زیرو سٹیس ٹانکے کی بات کی جائے تو یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ٹانکے کو ہر کپڑے پہ ہر فیبرک پہ چلا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے فیبرک ہیں جس پہ آپ زیرو سٹیس ٹانکہ چلا نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ اس پہ زیرو سٹیس ٹانکہ چلاتے ہیں تو وہ ممکن ہے کہ وہ خراب ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ اگر کورٹن کی بات کی جائے اگر کورٹن کے فیبرک پر آپ بالکل زیرو سٹیس ٹانکہ رکھتے ہیں تو وہ کورٹن کیونکہ یہ نیچر فیبرک ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے جب وہ زیرو ٹانکہ چلتا ہے تو وہ اتنا باریکی سے چلتا ہے کہ اس میں پھٹنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس چیز کے بارے میں اگر کورٹن کوئی بھی پہننے مالے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اکثر کورٹن کے سٹیچنگ پھڑ جاتی ہے کبھی وہ کہتے ہیں یہاں سے اگر کوئی بھی ٹائٹ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ہلکی سی کھچ پڑنے کی وجہ سے آپ کے سٹیچنگ جو ہے وہ ٹوڑ جاتی ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیرو سٹیس ٹانکہ کبھی بھی کورٹن کے فیبرک پر یوز مت کریں بی اپ پرفیشنل اور از اڈرس کنسلٹن میں یہ چیز کو بہت اچھے سے جانتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ پرفیشن ہے اور میں اس چیز کو پریکٹیکل بھی جانتا ہوں تو ہم اس چیز کو جب خود کرتے ہیں تب ہمیں اچھے سے پتا چلتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اگر زبانی کلامی تو ہر بندہ بات کر سکتا ہے لیکن جس بندے نے اس چیز کو پریکٹیکل کیا ہوتا ہے اور اس چیز کو خود بنایا ہوتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں بہت اچھے سے جان سکتا ہے تو میں آپ کو بھی پریکٹیکل یہ چیز میں نے خود بھی کی ہوئی ہے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں تب ہی بتا رہا ہوں کہ جب بھی کارٹن کا فیبریک آتا ہے اس پہ کبھی بھی زیرو سٹی چٹانکہ مت یوز کریں ہاں کوئی بھی واشن ویر کا فیبریک ہے یا کوئی بھی ایسا فیبریک ہے اس پہ آپ اپنے لیے زیرو سٹی چٹانکہ رکھوا سکتے ہیں اور زیرو سٹی چٹانکہ کبھی اور ایک اور بعد اس میں کیٹیکریز ہیں لائک اگر آپ ریشم کی سلائی کرونا چاہتے ہیں جو بھی ڈبل سلائی ہوتی ہے ڈبل سلائی کے لیے بھی آپ زیرو سٹی چٹانکہ استعمال نہیں کریں کیونکہ ڈبل سلائی کے لیے جو بیسک جو ہمارے لیے وہ جو سٹیچنگ کی خوبصورتی ہے وہ تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ اگر بڑا ہوگا ٹانکے سے لائک ٹو پوائنٹس پہ ٹانکہ اگر آپ چلائیں گے تو اس کے لیے اس کی زیادہ خوبصورتی ہوگی کیونکہ ڈبل سلائی ہمیں جو اپنی پٹی پہ ہمارے بین پر ہمارے کفز پر نظر آئے گی اس میں وہ پرسنیلٹی اور اس کی جو گریس ہوگی سٹیچنگ کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس میں بہت اچھا اضافہ کرے گی کیونکہ زیرو ٹانکہ بلکل باریک ہوتا ہے وہ بلکل نظر نہیں آتا تو اس چیز کا خیال رکھیں ڈبل سلائی میں کبھی بھی زیرو ٹانکے کا استعمال نہیں کریں ٹانکے کو تھوڑا سا بڑھائیں اور اس کی جو سٹیچنگ ہے اس سے آپ کی خوبصورتی آئے گی اور وہ آپ کے لیے دکھنے میں بھی پیارا ہوگا اور پہننے میں بھی اچھا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو انفرمیشن آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیجن ہو یا کوئی بھی اس طرح کی آپ اپنے لیے ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں جو ڈرسنگ میں آپ کو مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں تو آپ ہمیں میسیس کریں ہمیں کومنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی کمپلیٹ گائیڈ لین آپ کو دیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ